اسلام علیکم سٹوڈنٹ آئی ایم تارک حسین اومین دیکھا آپ سلوکت ٹھیک ہوں ان کے لئے سے ہوں گے ٹوڈے ہاور لیکچر اس مینیفیکچرنگ آف سلفرک ایسٹ اینڈ یوزز آف سلفرک ایسٹ تو پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا سلفرک ایسٹ کے بارے میں ٹھیک ہے ہم نے کیا کہ ڈسکس کیا تھا ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کے یوزز کے بارے میں اس کے بعد ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ ہمارے انوارمنٹ کو کیسے جو ہے وہ ڈیمیج کر سکتی ہے کیسے انوارمنٹ کو نقصان پہنچا سکتی ہے ٹھیک ہے کہ مطلب انوارمنٹ پالیشن کہتے ہیں اس کو جو انوارمنٹ کو نقصان چاہیے جو چیز ٹھیک ہے آج ہم اس لیکچر کے اندر ہم مینیفیکچرنگ آف سلفرک ایسٹ کے مینیفیکچرنگ اور اس کے اسٹیٹس ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں کل پریویس لیکچر کے اندر میں نے بتایا تھا کہ جو ائر پالیشن ہے ٹھیک ہے وہ اس کے بعد واٹر پالیشن اس کے بعد سوائل پالیشن یہ ہمارے انوارمنٹ پہ ہمارے سوائل کو ہماری اگریکلچر کو ہمارے واٹر کو ہمارے ریورس کو کیسے نقصان پہنچاتی ہے انوارمنٹ اور میں نے بتایا تھا کہ یہ تین میجر ہمارے پالیشن کے ٹائپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو ہوا کو گندہ کرنا اس کے بعد پانی کو گندہ کرنا اس کے بعد سوائل کو گندہ کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کے ایوزگ کے بارے بتایا تھا ٹھیک پہ ہے کہ ب سے اس سمجھ سامھا ہے ۔痰ہok کے بعد سوائل کیرسک ملت پہ رکھا ہے اس کے بعد آٹیفیشل فائبر پیم íے پائنٹ پانانے کے لئے سمجھ سامھا گیا ہے پلاسٹک مطلب جس کو میں پی وی سی کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں پتہ ہونے چاہیے ہے کہ جو پی وی سی几یں ہیg& پلیں پھل فارم پتہ ہونے چاہیے پی وی سی کا فل فارم پھر فارم ہے پولی رینائل کھولو رائٹ ٹھیک ہے پولی رینائل کھولو رائد مطلب پولی نلپ مول کلو رائڈ کی چین ہوتی ہیں جس کو ہم پولی کہتے ہیں ایک کوئی بھی ایک کئی میل کم پاؤنڈ ہے وہ آپس میں جائن ہوکے ایک لنبی چین بنا رہے ہیں تو اس کو حم پولی کہتے ہیں ٹھیک ہے پولی مطلب بڑی چین ہوتی ہے جس کو پولی ملی زیشن پر آسل کرتے ہیں یہ جب آپ پلاسٹک مینفیکچرک بڑھیں گے نا تو پلاسٹک انڈسٹری کے اندر پیس انڈسٹری کے اندر آپ یہ چیز ڈسکرس میں انشاءاللہ ہم وہاں پہ اچھے طریقے سے وہاں پہ ڈسکرس کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد الیکٹر لائٹ ان بیٹریز کے اندر کار نہیں ہے ہمارے کار نہیں ہونا چاہیے بیٹریز کے اندر جیسے بیٹریز ہیں کیونکہ بیٹریز صرف کار میں استعمال نہیں ہوتے بیٹریز ہر گاڑی کے اندر استعمال ہوگی شوٹی ہو بڑی ہو بائیک ہو کچھ بھی ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری گھرم اس کا بہت زیادہ آج کا سلو سسٹم سے استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یو پی ایس میں استعمال ہوتی ہے کمپیٹرز کے اندر استعمال ہوتی ہے تو اس کا استعمال بہت زیادہ یہاں پہ بھی ہماری لیٹ ایسٹ بیٹریز ٹھیک ہے اب لوگوں پتہ کہ کیوں میں قدرت بیٹری گو ہوتی ہے تو ایک ہوتی ہے اسیڈ واقşیٰ ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے اسیڈ والی بیٹری ٹ Guan اور دوسری ہوتی ہیں ہماری ڈرائی گو ہوتی ہے ڈرائی ڈری کیوں میں نکود ہاں ہمارا ڈری گو ہمارا سیل ہوتا ہے جس کی اپنی دیکھا ہوگا کہ ہماری وہاں اندر سیل ہوتا ہیں ٹھیک ہے ٹیلی ویزئر میں ہوگے کچھ بھی ہوگے تو ان کے اندر جو ہمارے سیل لگے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کوئی پانی وغیر کوئی ایسڈ وغیر نہیں ڈلتا تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈرائی بیٹریز وہ ہماری ڈرائی بیٹریز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری ایسڈ بیٹریز ہوتی ہیں ایسڈ بیٹریز کے اندر ایک الیکٹرو لائٹ مطلب سالویشن لوگ پڑی یوز ہوتا ہے وہ ہمارا سلفل ایسڈ کا ہمارے ڈرائی بیٹریز ہوتی ہیں بہت زیادہ پاکستان کے اندر اور جن جو جہاں وہاں اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور جو ڈرائی بیٹریز ہوتی ان کا استعمال ہم in rioke کو کیا جاتا ہے اور اگر ہم بات کریں تو جو ہوتی جس میں ایسڈ پڑھتا ہے اس کی ڈرائی بیٹریز ہیں بہت زیادہ ہوتی ہے اگر ہمارے پاس ایسڈ بیٹری ہم نے بھی دو سال نکال میَّتے ہوگی تو یہ ہمارے ڈرائی بیٹری ہوگی تو وہ چار سے پانچ سال آرام سے نکال لے گی اور جو ہمارے ڈرائی بیٹریز ہیں اس کے اندر مینٹینس فری ہوتی ہیں اور ایسے ڈرائی بیٹریز وہ ہماری مینٹینس ہوتی ہیں اس میں ہمیں ایسے ڈیویل چیک کرنا ہوتا ہے بات ٹھیک ہے تو اس کے بہت مطلق بیرائٹیز میں استعمال ہے بیٹریز کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد ڈیٹرجنٹ ہو گئے اس کے بعد فائی بار دھاگا ہمارا ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پی وی سی پلا اسدک کے تک ہوگا ہے جنہیں چیزیں ہیں ہم گھرو ryzerے میں ڈیوز کرتے ہیں اس کے بعد ڈیویلنپنٹ ہوتا ہے گا اس کے بعد کلیننگ ایچان فری اگر ہوتے ہیں آج ہم بیٹریز کریں گے لگے ایڈشریہ لگے اندرسلیل پر آشاں شایوں میں ہوگا گے سلپر آشاو ہے موہد سلوک اسو loop 2016 مبینمی ٹیا ہے تھیکھیک ہے کونٹیکٹ کی گے کیا ہم کاری دیاگرام میں سب سے پہلے ہم اس کے سٹیپ کو سمجھ لیں اس کے بعد اس کے فلو ڈیاگرام کو سمجھیں گے فرسٹ سٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ اب بھی ہم یہاں پہ جسٹ جو اس کے رییکشن پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو رییکشن مائن میں رکھنے ہیں اس کے بعد جو اس کے اندسٹیل سٹیپس ہیں جو اکیومنڈ ہیں وہ ہم اس کے بعد جو ہیں ڈسکس کریں گے تو اس ٹیپ یہاں پہ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم فرنس کا سمجھل کیا جائے فرنس کے اندر سلفر کو آہکسیجن کے ساتھ رییکشن کرواتے ہیں تو سلفر ڈیاک سائڈ ہماری بن جاتی ہوو ٹھیک ہے اس ٹیپ نمبر فست میں یہ ہوا ٹھیک ہے وہاں پہ فرنس کی اس کے بعد اس ٹیپ نمبر ٹو میں ایک کنوڑٹ رہے ہو رہا ہے ہماری سلفر ڈیاک سائیڈ بن گئے اس کے absے کیا کریں گے سلفر ڈیاک سائڈ کو آکسیجن کے ساتھ رییکشن کروائیں گے جب ہم نے سلفر ڈیاکسائیڈ کو آکسین کی ساتھ ریاکشن کروایا تو ہمارا سلفر ٹرائیکسائیڈ بن گیا ایس او تھری ٹھیک ہے سلفر ٹرائیکسائیڈ یہاں پہ بن گیا گیا اس ٹیپ سیکنڈ میں اس کے بعد اگر ہم تھرڈ اس ٹیپ کی بات کر رہے ہیں فائنل اس ٹیپ ہے تھرڈ اس ٹیپ تو تھرڈ اس ٹیپ کے اندر ہم سلفر ٹرائیکسائیڈ کو یا دو دو طریقوں سے اس کو استعمال کرتے ہیں یا تو سلفر ٹرائیکسائیڈ کو ہم ایس ٹو ایس او فور سلفرک ایس 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 سے رینیکشن کروائیں ہم نے اس سے پہلے سلفرک ایس ایڈ کی منفیکچرنگ پڑی تھی اور میں نے آپ لوگوں کو وہاں پہ بتایا تھا کہ سلفرک ایس ایس منفیکچرنگ کیسے کہتے ہیں ان کے یوزرز بتائے تھے میں نے اس کا یوزرز یہ بھی بتایا کہ ہم جب سلفرک ایس ایس ایڈ بنا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایس ٹو ایس او فور ان کا چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو ہمارا ایس ٹو ایس او فور یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور جب ان دونوں کا آپس میں ریکشن کروائیں تو ایس ٹو ایس او سیون ہو جائے گا ٹھیک ہے اب پھر ہم کیا کریں گے ایس ٹو ایس ایس ٹو ایس ٹو او سیون کا ریکشن جب وارٹر کے ساتھ ملائیں گے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ریکشن نہیں ہوتا ہم کانٹیکٹ کورانے کے بعد ریکشن ہوتا ہے اس سسٹم کی وجہ سے کانٹیکٹ کی وجہ سے اس کا نام پراسس کا ہی کانٹیکٹ ہے ٹھیک ہے جیسے ہم آگے میں پراسس پڑھا ہوں گا نا وہاں پہ سمجھا دوں گا کہ اس کا کانٹیکٹ کیوں کہتے ہیں تو ہم ایس ٹو کے ساتھ تو ایس ٹو ایس او فور ہمارا سلفرک ایس ایڈ یہاں پہ بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر آپ سلفر ٹریک سائیڈ کو وارٹر کے ساتھ ریکشن کریں گے تب بھی آپ کا ایس ٹو ایس او فور ہی بنے گا وہ معاقی دل کے بتا رہا ہوں یہاں پہ ہم ڈیاگرام میں آپ کو یہاں پہ کمپل لی اور اسی طرح سے یہاں پہ سمجھنا ہے ٹھیک ہے یہ پورا ڈیاگرام ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے تین اسٹیپ ہم نے جو زب سب سے بلے اس کے ریکشن پڑھے اب یہاں پہ ہم پریٹکل دیکھیں گے پریٹکل کیا ہے ہم نے سلفر یہاں پہ ڈالا سلفر ڈالا اور اس کو ہیٹ کیا اب جب ہیٹ کرتے ہیں تو آکسیجن کی موجود میں ہیٹ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم نے سلفر پلس جو آکسیجن کا ہے ان کا دونوں کا ریکشن کروایا ہے اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوا ٹھیک ہے یہ ہماری تھیوٹیکل منسٹر میں لکھی ہو اور یہ ہمارے پریٹکل ہے جب ہیٹ کروا رہے رہتے ہیں کسی بھی چیز کو تو اس کا مطلب ہے کہ آکسیجن کی موجودگی میں اس کو ہیٹ کروا رہے ہیں تو آکسیجن اور جو دوسرا کیمکل کمپاؤنڈ ہے اس کا آپس میں ریکشن کروا رہے ہیں تو ہماری سلفر ہوتا ہے ٹھیک ہے سلفر اور اکسیجن کو آپس میں ہم نے ریکشن کروا دیا یہاں پہ تو یہاں پہ جو میں نے پہلا اسٹیپ میں آپ لوگوں کو بتایا کہ سلفر اور اکسیجن کا ریکشن ہوتا ہے تو ہمیں سلفر ڈیرککٹس ملتی ہے تو وہی چیز جہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگے کہ سلفر اور اکسیجن کا ہم نے یہاں پہ ریکشن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکیں سلفر اور اکسیجن کا یہاں پہ دوسرے کالم کے اندر لے کے آئیں گے یہاں پر اس کا ریکشن کروائیں گے اس کے ساتھ ریکشن کروائیں گے تو ہمارا سلفر ٹرائیکسائیڈ ہوگا مطلب یہاں پر اکسین اپنے آپ سلفر ٹرائیکسائیڈ آ رہا تھا سلفر ٹرائیکسائیڈ ہو جائے گا اس کو ہم پھر وارٹر کے ساتھ ریکشن کروانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کو شاور کرواتے ہیں وارٹر کے ساتھ میں نے دونوں ریکشن آپ لوگوں پیشے بتایا تھے وہاں پہ میں ڈسکس کر رہا ہوں ایک منٹ آپ کو دیکھ لیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں سلفر ٹرائیکسائیڈ جب وارٹر سے ریکشن کرتی ہے تو ہمارا سلفر کے سٹکے سے بنتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں سلفر ٹرائیکسائیڈ ہمارا بن گیا تھا اس کنٹینر کے اندر سلفر ٹرائیکسائیڈ یہ ہمارا رہا ہے ہمارا سلفر ٹرائیکسائیڈ اینڈ وارٹر کو جب ریکشن کروائیں گے تو ہمارا کیا ہو جائے گا سلفرک ایسڈ بن گیا اور یہاں پہ یہ ہی ہو رہا ہے یہ ہمارا وارٹر شاور کروائے گا سلفر ٹرائیکسائیڈ کو وارٹر کے ساتھ ریکشن ہوگا تو ہمارا سلفرک ایسٹ بنے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس رییکشن میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ ایسٹو 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 او سیون پلس ایسٹو او موٹر کے ساتھ اس کا رییکشن کروائیں گے تب بھی ہمارے پاس ایسٹو ایسٹو فور ہی بنے گا ٹھیک ہے مطلب سلفرک ایسٹ بنے گا کنسرنٹ کروارہے ہیں اس کے بعد دونوں جو ہمارے مکس ہو جاتے ہیں یہاں پہ تو یہ ہمارا اولیم بن جاتا ہے ٹھیک ہے اولیم کیا ہوتا ہے سلفرک ایسٹو ایسٹو ایسٹ او Door سلفرک ایسٹو اینڈ ایسٹو ایسٹو اواتر کا مکسر ہوتا ہے جس کو ہم اولیم کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسٹو ہو گیا جس کو ہم اولیم کہتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے وارٹر کو مکس کروا کی اس کی کنسنٹریشن جیتنے ہمیں رکائر بنانی ہوتی ہے تو وہ کنسنٹریشن رکائر بنا کے ہے اس کے بعد اتنا واٹر اس کے اندر ہم ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہماری انڈسٹیل منفیکچرنگ ہے یہ پورا ڈیاگرام آپ دیکھ سکتے ہیں تین سٹیپ ہم نے جو پیشے ریاکشن پڑھے تھے وہ ہی ہم نے یہاں پہ پیٹیکل دیکھ لیا ہے کہ انڈسٹی کے اندر ہم کیسے کرتے ہیں یہ یہاں پہ آپ لوگوں نے ریاکشن سٹیج بن سٹیج ٹو اور سٹیج تھی تین سٹیجز ہیں اور یہاں پہ میں نے بتا کہ تین سٹیج ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ہماری سٹیج تھی وہ یہ تھی کہ آپ لوگ پہلی سٹیج سیکنڈ سٹیج اور تھرڈ سٹیج میں ہم نے یہاں پہ فائنل کر دیا تھا اور جو فورت سٹیج یا فورت سٹیج میں اتنا خاص کچھ بھی نہیں ہے اس میں ہم کنسنٹریشن سے ایڈ کر رہے ہیں جدنی ہم رکار ہو گیا ہے زیادہ کنسنٹریشن چاہیے تو کم وارٹر ایڈ کریں گے اگر کم جو ہم کنسنٹریشن چاہیے ہوتی تو اس کے اندر زیادہ وارٹر ہم ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے ہمارے لئے تو آپ کو یہ چیز انشاءالہم ہی لے کے سمجھ میں آگے ہوگی تھینکیو شکریہ